موسیقی 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 پاسٹر انور فضل صاحب شوقت فضل صاحب میں واقعی یہاں آ کر عزت محسوس کر رہا ہوں دو باتوں کی وجہ سے بہت عزت محسوس کر رہا ہوں ایک تو میں پہلی دفعہ کلیپ کے کسی بھی فنکشن میں آیا ہوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج مجھے پاسٹر انور فضل صاحب نے انوائٹ کیا ہے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا اور اس نیت سے کروں گا کہ کسی کی اچھی بات جتنی آگے پہنچ سکے پہنچنی چاہیے میں ایک کیس کنڈکٹ کر رہا تھا آپ شاید اس کو جانتے ہوں that was فیمس یوہن آباد کیس اس میں کمیونیٹی کے تقریباً کوئی فورٹی تھری فیملیز کے لوگ انوال تھے اور میں اس کیس کو پروسیکیوٹ کر رہا تھا مختلف لوگ آتے تھے سلا کروا دیں مجھے کبھی بھی کسی ایک طرف سے بھی کوئی پوزیٹیو ایفٹ نظر نہیں آئی ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے ان کا نام تھا شوکت فضل انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے بڑے بھائی انور فضل نے بھیجایا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دو کمیونیٹیز کے درمیان اگر سلا ہو جائے تو میں نے سوچا کہ اس سے بڑی نیکی ہو نہیں سکتی کمپنسیشن کی بات چل پڑی آپ بلیو کیجئے کہ پبلک ڈیلنگ کے پروفیشن میں ہوں کچھ سال اس دشت کی سہی میں گزر بھی گئے میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے میں نے میں یقین کیجئے میں اپنی کمیونیٹی میں بھی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کمیونیٹی کے لیے ویلفر کرنے کے لیے کسی کی اچھائی کے لیے کسی کی ویل بین کے لیے مجھے پتا کیا چلا کہ ان کی کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے وہ ایک یوزڈ ان کے چرچ سے نہیں ہے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ میں نے انہیں کہا کہ اچھا بتائیے کیا کمپنسیشن دیں گے انہیں کہا سر آپ بتائیے کیا لیں گے کہ یار میں اپنے کمپلیننٹ سے پوچھتا ہوں ایک دن شوکت فضل صاحب آئے میرے آفس میں اور ایک بیگ میری ٹیبل پر رکھ کر کہنے لگے کہ اس میں ایک کروڑ روپیہ ہے میں کبھی شوکت فضل صاحب کو دیکھ رہا ہوں اور کبھی اس بیگ کو دیکھ رہا ہوں کہنے لگے سر مربانی کیجئے گا اور بھی مزید جو کہیں گے صلاح کروا دیں اٹھ کر جانے لگے میں نے پیچھے سے روکا میں نے کہا شوکت صاحب آپ اپنے اپنے کانسل کی ٹیبل پر ایک کروڑ روپیہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھ سے کوئی رسید ہی مانگ لیجئے مجھے یہی کہہ دیجئے کہ کوئی چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکرا اس پر یہی لکھ دو کہ ایک کروڑ روپیہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں انہوں نے کہا سر کمیونٹی کے لیے معافی لینے آیا ہوں آپ سے رسید لینے نہیں آیا آپ بلیو کیجئے میرے لیے وہ رات بڑی مشکل تھی میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا میں نے انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی امانت ہے اسے لے جاؤ اور گھر رکھو جا کر میں ابھی وہ کروڑ روپیہ سنبھال نہیں پایا تھا کہ دوسرے دن وہ پھر تشریف لائے اور مزید ڈیر کروڑ روپیہ میری ٹیبل پر رکھ کے چلے گئے میں کہاں ڈھونڈوں گا ایسے لوگ وہ اپنی کمیونٹی کو پیار کر رہے تھے آپ بلیو کیجئے اس کے بعد مجھ سے بھی جو بن پڑا میں نے بھی کسی کی منت کی ہوگی کسی کو منایا ہوگا لیکن مجھے وہ اپنی تمام ایفٹس ان کی ایفٹس کے سامنے بہت چھوٹی لگی خیر اللہ نے میربانی کی وہ فورٹی تھری لوگ اپنی اپنی فیملیوں میں باخریت واپس پہنچ گئے مجھے اس کے بعد کسی نے بتایا کہ انہوں نے وہ پانچ سال شاید اندر رہ کر آ رہے تھے مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے پھر بھی انہیں لا وارس نہیں چھوڑا کسی کو رکشہ لے کر دیا کسی کو دکان بنا دی کوئی نہ کوئی بزنس انہوں نے کسی نہ کسی کو سیٹل کر کے دیا اور پھر وہ وقت آیا کہ شوقت فضل صاحب کسی میٹر میں میرے پاس آگئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ سر میں آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہوں آپ کی فی کیا ہے تو میں جس جملے کو بولنے کے لیے میں نے اتنی لمبا آپ کو کسی سنایا ہے میں وہ ادا کرنے لگا ہوں میں نے آگے سے انہیں یہ کہا تھا کہ شوقت فضل صاحب آپ جیسے لوگ پیسوں میں نہیں خریدے جاتے جو اپنی کمیونٹی کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ نایاب لوگ ہیں میں ہر کام کروں گا آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ سب اکٹھے ہیں سباحت میری چھوٹی بہن نے بڑی خوبصورت بات کی اس سے پہلے کاشف نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کو سب لوگوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے اکٹھے ہو جانا چاہیے کلیپ بہت بڑی طاقت ہے میں انور حضل صاحب کی طرح ان کی میسیز کی طرح ان کے بھائی کی طرح آپ کی بہت زیادہ خدمت تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سب اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہو کو کوئی پوچھنا چاہے کوئی سیکھنا چاہے کوئی کسی بھی طرح کی مدد چاہے میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں سر میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے بہت عانر دی ہے اور میں نے یہاں آ کر بہت عانر فیل کی شکریہ 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 شکریہ